موسیقی صحت عامہ کا شمار پاکستان کے ان مسائل میں ہوتا ہے جو ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں آج پاکستان کی تخلیق کو نصف صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن صحت کے مسائل کا مکمل حل ناممکن نظر آتا ہے پاکستان میں عربت کے ستائے بہت سے مریضوں کے لیے اپنا علاج کروانا ممکن نہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان صحت کے شعبے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا ہر شہری صحت کی آلہ سہولیات سے مستفید ہو سکے اس سلسلے میں پاکستان بھر سے بہترین ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف الخدمت کے رضاکاروں کے ساتھ مل کر مسروف عمل ہے الخدمت ہیلتھ پروگرام کے تحت ان مریضوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے جو علاج معالجے کی غرض سے دور دراز علاقوں سے میلوں کا سفر تیہ کرتے ہیں اور سہولیات کی کمی کے باعث ہسپتالوں سے مایوس لوٹ آتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے صحت کے شعبے میں فراہم کی جانے والی سہولیات میں جنرل ہسپتال، میڈیکل کیمپ، زچہ و بچہ کے لیے خصوصی ہسپتال، کلینکس، ڈائیگنوسٹک مراکز، بلڈ بینک، موبائل میڈیکل کیمپ اور ایمبیولنس کی سہولیات شامل ہیں الخدمت کی جانب سے تعمیر کیے گئے جنرل ہسپتال نہ صرف ہر قسم کی جدید سہولیات سے آراستہ ہیں بلکہ ضرورت مند افراد کو مفت علاج اور عدویات کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں پاکستان بھر میں پھیلے یہ ہسپتال خاص طور پر ایسے افراد کو سہولت فراہم کر رہے ہیں جن کے علاقے میں دور دور تک کوئی سرکاری یا نجی ہسپتال موجود نہیں اور اگر موجود ہے تو وہاں سہولیات اور دیگر انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں زچہ اور بچہ کی صحت کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اس سلسلے میں زچہ اور بچہ کے لیے الخدمت کے بنائے ہوئے بنیادی صحت مراکز میں نہ صرف پیدائش بلکہ پیدائش کے بعد بھی ماں اور بچے کو علاج کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں یہ مراکز آفت زدہ علاقوں میں بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ضرورت مند خاندان ان سہولیات سے محروم نہ رہ جائے ان مراکز میں خاص طور پر ماہر خواتین گائنکولوجسٹ موجود رہتی ہیں تاکہ ہر خاتون بلا جھجک ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت جدید سہولیات سے آراستہ ایمبیولنسز پاکستان بھر میں فرائض سرانجام دے رہی ہیں ان ایمبیولنسز کا وسیع نیٹورک نہ صرف حادثات کی صورت میں مریضوں کو فوری ہسپتال پہنچانے کا انتظام کرتا ہے بلکہ انہیں ایمبیولنس میں ہی ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے کا بندوبست بھی موجود ہے پسماندہ علاقوں میں تعمیر کیے گئے طبیعی مراکز اور کلینکس مریضوں کو وہ تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں جو کسی بھی اچھے ہسپتال میں دستیاب ہو سکتی ہیں وبائی امراض سے بنیادی چیک اپ تک تمام طبیعی سہولیات ایک ہی کلینکس سے حاصل کی جا سکتی ہیں جہاں ماہر ڈاکٹرز عوام کی خدمت پہ معمور ہیں مرز کی تشخیص کے لیے ڈاکٹرز کی جانب سے تجویز کیے گئے ٹیسٹ کے اخراجات برداشت کرنا ضرورت مند مریضوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات یہ ٹیسٹ قریبی لیپورٹریز میں دستیاب نہیں ہوتے جس کی غرض سے مریضوں کو شہری علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے تعمیر کیے گئے ڈائیگنوسٹک سینٹرز میں ایسے تمام عمومی اور خصوصی ٹیسٹس ماہرین کی زیرنگرانی انتہائی کم ریٹس پر کیے جاتے ہیں یہ ڈائیگنوسٹک سینٹرز ایسے علاقوں میں تعمیر کیے گئے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ عوام ان سے مستفید ہو سکے قدرتی آفات اور دہشتگردی کے باعث بے گھر ہونے والے متاثرین کے لیے طبی سہولیات کی دستیابی سب سے اہم مسئلہ ہے جہاں ایسے متاثرین کے کیمپس میں عمومی بیماریوں کے علاج کی سہولیات دستیاب نہیں وہیں یہاں وبائی امراض کے پھوٹ پڑھنے کا خطرہ بھی رہتا ہے ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے سیلاب، زلزلہ، قدرتی آفات کے متاثرین اور آئی ڈی پیس کے لیے الخدمت کی جانب سے خصوصی میڈیکل کیمپس کا انتظام کیا جاتا ہے ان کیمپس میں مریضوں کو فوری علاج معالجے اور مفت عدویات کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے ان کیمپس میں خاص طور پر خواتین اور بچوں کی بیماریوں کے لیے انتظامات اور ڈاکٹرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے الخدمت کی جانب سے ملک بھر میں اب تک ایسے بہت سے بلڈ بینکس کا قیام عمل میں لائے گیا جو خون کے عطیات محفوظ کرنے خون کا ٹیسٹ کرنے خون زخیرہ کرنے اور مریضوں کو فراہم کرنے کا عمل سرانجام دے رہے ہیں یہ بلڈ بینک نہ صرف جدید سہولیات سے آراستہ ہیں بلکہ بلا تفریق خون کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان صحت ایامہ کی سہولیات کی فراہمی کا عظم لیے آج بھی رما دما ہے پاکستان میں ایک صحت من معاشر کی بنیاد ہمارا وہ مقصد ہے جس کی تعبیر دور نہیں اس مقصد کے حصول کے لیے آئیے آپ بھی الخدمت کے ساتھ قدم سے قدم ملائیے آپ کا تعاون اور آپ کے عطیات ایک صحت من معاشر کی بنیاد